ڈاکٹر صاحب آپ کو یقیناً بہت سے لوگ جانتے ہیں آپ کو سنتے بھی رہتے ہیں تو میرا یہ بس یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں سے زیادہ دہانی ہو جاتی ہے لوگوں کو دوبارہ ایک چیز ایک امید مل جاتی ہے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے خود اسی بارے میں بتائیے کہ نارملی ڈاکٹرز جو ہیں یا جو بھی بندہ جس فیلڈ کا ایکسپیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جو ایکسپیٹیز میرے پاس ہے بس اسی سے سب کچھ ہوگا کسی اور کے ایکسپیٹیز پر کبھی وہ بلیو نہیں رکھتا تو آپ کے اپنے سٹوری کیا ہے آپ کو کیسے یہ پتا چلا یا آپ نے کیسے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا سورہ رحمان کے ساتھ اور سورہ رحمان سے آپ نے تھیریپی لی پھر آگے آپ سے مزید کہانی ہے اور ڈیٹیل بھی سنیں گے کہ تھیریپی کس طریقے سے کرنی ہے کیا کرنی ہے پہلے میں آپ کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں شاید دوسرے ایسا سوچتے ہوں میں ویسے شروع سے جب ڈاکٹر بنا بھی تھا نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں میں علام اقوال میلی کالیج سے میرے کلاس فیلوز سارے جانتے ہیں مجھے تو جب میں ڈاکٹر بنا اور ہاؤس جوب شروع کی سروسیز ہاسپیٹل سے شروع کی تو ڈے ون سے یہ مجھے پتا تھا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق ایک کوشش کرنی ہے لیکن فائنل فیصلہ اور شفاہ میرے اللہ نہیں دینی ہے تو میں ڈے ون سے بہرحال سپیشلی جب اکیلی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی یا اکیلا ہوتا تھا کسی ٹائم تو اللہ سے ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ میرے علم کی کمی کی وجہ سے کسی انسان کا نقصان یا تکلیف بڑھنا جائے اگر میں کم نہیں کر سکتا یا اس میں ڈیلے بھی ہے جیسے جسٹس ڈیلےڈ ہے اس طرح ٹریٹمنٹ ڈیلےڈ بھی جو ہے وہ بھی ٹریٹمنٹ ڈیلےڈ ہے یا کسی کی درد اگر میں رفع کر سکتا ہوں اور میرے پاس علم نہیں ہے اور میں نے دعویٰ کر دیا یہ سمجھ کے آگیا نا کہ ڈاکٹر صاحب ہیں یا کچھ ہیں تو اللہ سے یہ دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ شفاعت اتھو نے دینی ہے تو ہر مرس کی شفاعت تُنہیں نازل کی ہے تو پھر مجھے بتا دے میں مفت بانٹوں گا یہ میری اللہ کریم سے ایک دعا تھی اور یہ صرف پیور میری اور میرے اللہ کے درمیان ٹھیک ہے دنیا کے کسی انسان کو نہیں پتا تھا کیونکہ اس میں یہ بھی میں ہے اس وقت یہ بھی سوچتا تھا کہ کسی کے سامنے کونکہ مزاق اڑائے گا ہوتی ہے نا اپنی شائنس تو یہ دعا ضرور کرتا تھا دعا کرتے کرتے یہ دعا زیادہ فرینکنیس میں چلے گئی تو اب ہوتے ہوتے ہم آئی سیو کے فیلڈ کو پسند کر لیا میڈیسن میں کام کرتا تھا ہارٹ سرجری آئی سیو اور میڈیکل آئی سیو تو یہ کرتے کرتے یا اس طریقے سے دعا آپ اس طریقے میں چینج ہو گئی کہ آپ نے نازل کی ہے تو آپ بتا دو رہے نہیں آپ تو فالتو کوئی کام کرتے نہیں ہیں تو ضائع جا رہی ہے نا کوئی نہیں بیکار کوئی چیز قدرت کے کھانے لامہ اقبال کا شیر اب مجھے جسا نہ ہوں میں لامہ اقبال کو بھی تانے مارتا تھا اور اللہ میاں کو بھی کہ اگر نہیں ہے بیکار تو پھر بیکار ہی جا رہی ہے آپ بتا دو رہے نہیں ارے اللہ میاں کو انسینٹیو دیتا تھا کہ آپ مجھے بتائیں گے تو میں مفت بانٹ ہوں گا ٹھیک ہے تو لیکن اللہ میاں تو اللہ میاں ٹھیک ہے وہ اپنی موج میں ہوتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ ہی شاید میں نے اللہ میاں کو زد لگائی تو پھر اللہ میاں نے مجھے تجربے سے گزارا ہڈ بیٹی سے گزارا ٹھیک ہے جب تک وہ جس تن لاغے وہ تن جانے ٹھیک ہے یا خدا تجھے کسی بہر سے آئے وہ ایک ایسے قیامت گزری یا ایسے سمندر میں اس نے پھینکا یا ایسے شوریدہ سر دریاغ کی لہروں کے حوالے ہوئے کہ وہ مریضہ تھی ایک اور آئی سیو میں تو اس کی خون نالوج سوئی بلکہ خون بھی اسی سرنج میں تھا تو وہ میں ہی ڈال رہا تھا اس کو سینٹرل نائن انتہائی سیریس حالت میں تھی ابھی آئی تھی کچھ پتہ نہیں تھا اس کا اور قریب المرک تھی جس طرح اگر آپ نے کرونا کا پیشنٹ دیکھا ہے تو ٹرمینل جب کرونا کا پیشنٹ اس کا سانس نہیں آ رہا اکسیجن لگی بھی ہوئی ہے اور اس کو نہیں آ رہا وہ اکسیجن پھینک رہی ہے کچھ کر رہی ہے ینگ لیڈی تھی کوئی پتہ نہیں تھا بس ہاسپٹل سے اوپر سے بھی فون آ گیا کہ جی یہ کوئی ان کا کوئی لنک تھا پروڈو کوئلہ اس کا دھیان کریں ٹھیک ہے میرے جونئر ڈاکٹر نے اللہ اسے جنہ نصیب کرے اس کا بھی نام جعوید تھا بڑا قریبی دوست تھا تو جعوید اقبال نے مجھے کام بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہ سٹاف شازیہ اکرام تھی اور اللہ کا کرنا دیکھے ہوں جو صحیح سلامت تھے ڈاکٹر یونس شیخ تھے میرے استاد تو شازیہ اکرام نے آگے کہا کہ وہ آپ کو ڈاکٹر جعوید اقبال بلا رہے ہیں آئیسیو کے آفیس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جعوید ڈیوٹی پہ تھا میں اس کا سینئر ایزے ریجسٹرار تھا اور یونس شیخ صاحب پروفیسر یونس شیخ صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہی کا پیشنٹ تھا وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار وہ لڑکی نمونیا ہے موسٹ لائکلی تو اس کا ایک سرے کر رہا ہو یا ای ایم ایس کا فون ہے اینیویز میں اٹھ کے گیا ہوں کہ سر وہ بلا رہے ہیں ایک منٹ اس نے میں گیا ہوں کہ جعوید وز ویری گوڈ ڈاکٹر تو اس میں میری ہیلپ وہ لیتا نہیں تھا یا اس حضورت لیکن دیکھا تو وہ لڑکی کو دو تین نرسز نے پکڑا ہوا تو میں وہ اس طرح بولتا تھا اس کو برین ہیمریج ہوئی ہے انگلینڈ میں یوکے میں آئی سیو میں کام کرتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی جعوید کی بڑا اچھا دوست تھا آپ نے یاد کرا دیئے تو جعوید مجھے اس طرح کر کے بڑا اچھے کہا تھا کہ یہاں تے تسیہ در آجو ہیڈ سائٹ پر لائن ڈالنے کے لیے یہاں میں نو آن دو در آیا پھڑو ہے منٹر کرو کہ اس کو جو ہے نا لائن ڈالنی پڑے گی سینٹرل تو کچھ بھی نہیں ہے میں اس کو کیسے کوئی دوائی دوں اور کیا دوں وین کی ایکسیس ہوگی تو ہم دوائیاں دیں گے وینٹلیٹر پر ڈالنا تھا سارا تو میں بینگ ایسی نیر ہیڈ سائٹ پر آیا سینٹرل لائن ڈالنا شروع ہو گیا ٹل بھی گئی یہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے اس کے آج شاہد پکڑے ہوئے تھے بند ہوئے تھے بے اللہ اس نے کہیں ہاتھ چھڑا لیا وہ جونئر نرس جو ایک تھی نا اس نے وہ اس ایکسائٹمنٹ میں کہ بلڈ مل گیا ان کے سامپل اس نے بھیجنے تھے اچھا تو اس کو تو بلڈ مل گیا نا فٹا فٹ کہ وہ تو سامپل بھیجیں جو بھی ہے اس نے وہ نیڈل سرنجس میں تو اٹھا لی اتنی دیر میں اس نے اس سے ہاتھ چھڑایا تو اس نے اسی کے بال پکڑ لی ہے لڑکی تو سینسز میں نہیں تھی پیشنٹ تو بہت ریسلس تھی بیچاری کی جان پہ بنی اکسیجن پوری نہیں تھی پی سی پی نیمونیا اسے ہم بولتے ہیں ایڈز کے پیشنٹ کو آخر میں ہو جاتا ہے تو اس کی اکسیجن پوری نہیں تھی باڈی میں تو وہ ریسلس تھی سینسز میں نہیں اس نے اس کے بال پکڑے اب اس کے ہاتھ میں سرنج ہے اس نے پتہ نہیں یہ ویسے ایکشن لیا کیا لیا مجھے بھی نہیں پتا میں اوپر جھکا ہوا تھا میں نے تو نیڈل لکھا آگے رکھی ہے اب وہاں پہ میں نے فڈا فڈ سٹیجنگ کرنی ہے اور وہ ڈریپس لگانی ہے تو میں نے ہاتھ آگے کیا سٹیچ کے لیے وہ دوسری سٹاف نے تو پجھے سٹیچ دینا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں وہ پوری سوئی بڑا سوہ ہوتے اس نے پتہ نہیں بجھتے ایسے کیا ہے میرے یہ ویب میں وہ گھسی ہے تو تقریبا دو سینٹی میٹر و اندر چلی گئی بلیڈ بھی اندر چلا گیا بلیڈ بن گیا بڑا اس وقت تو میں پتہ نہیں تھا وہ فٹا فٹ نکال یہ کار وہ کار اس کو پگڑ کے وینٹلیٹر پہ ڈالا جو بھی تھا لیکن دوسرے دن اس کی تو ڈیتھ ہو گئی لیکن اس کی ریپورٹس آئی تو پتہ چلا کہ اس کو ایچ ای وی بی اور سی ہیپٹائٹس بی اور سی کالا یرکان اور پیلا یرکان جیسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ تینوں جرہ سی مجھے زیادی بات ہے کوئی سرنجز مکس کرتی تھی کیا کرتی تھی وہ اس کو سارے تھے تو میری تو دنیا اندھیر ہو گئی میری تو ابھی شادی کو تین چار سال ہوئے تھے اور دو بچے تھے تیسرا ابھی ماں کے پیٹ میں تھا بہرحال میں نے گھر تو نہیں بتایا یونس شیخ صاحب کو بتایا تو انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا یہ ابھی فیلال کسی کو بتانا نہ تمہاری جوب کا نہ مسئلہ ہو جائے اور باہر تو جانا نہ جب بھی جاؤ گے تو تمہارا ٹیسٹ کرنا پڑے گا اور اس میں ایکسپوز ہو جاؤ گے تو سپیشلائز کرو اور اپنا چھپ کر کے کام کرتے رہو یہی پہ اس وقت میرا آرادہ تھا باہر بھی جانے کا اور سارا بہرحال یہ ساری باتیں تو تسلیہیں تھیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تو اگلے چھے ماہ کے اندر اندر میری ٹیسٹ پوزٹیف ہو گئے تینوں بخار رہنا شروع ہو گیا ایک ڈپریشن اور خوف خوف اصل بیماری بھی ہوتی ہے نفرت خوف تو گھر نہیں جاتا تھا چار چار راتے میں گھر جاتا تھا تین آسپلز میں میں نے جاب شروع کر دی کہا جی میں پوسٹ گریشن کیلئے نا ٹریننگ بہت سکتا ہے بیگم کو بھی ماں کو بھی ماں نے اتنا سا تھا تو پالہ سا چودہ سال کا اور ان کی زد پہ تو میں ڈاکٹر بان رہا تھا ان کی خواہش پہ سپیشلسٹ بڑا ڈاکٹر تو انہیں نہیں کسی کو بتایا بہرحال وہ تو لمبی بات ہو جائے گی آپ کا سیشن تو اب اللہ سے دعائیں تھی اللہ یاد آتا ہے نا تو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں آپ تعرف میں کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہوتے ہوئے لوگوں کہتے ہیں کہ آپ یہ سنیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے نہیں میں ڈاکٹر ہوں میں ابھی بھی پریکٹس کر رہا ہوں میں ڈاکٹری آفر کرتا ہوں اور شام کو پریکٹس میں پیسے بھی لیتا ہوں لیکن جن لوگوں کو میں لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ اب آپ کو یہ آخری کینسر کی سٹیج ہے یا ایڈز ہے اب آپ مر جائیں ہوا کچھ نہیں ہو سکتا نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے علم میں یہ نہیں ہے اب اس کے آگے علم مجھے نہیں ہے یہ علم ہے آپ اس کو کر لیں اس طریقہ علاج سے بہت سے شفایاب ہوئے ہیں آپ نے کاری باسد مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان آنکھیں بند کر کے سننی ہے صبح و دوپہر شام سات دن یہ بھی ایک ڈوز ہے اور پہا ساتھا گلاس پانی رکھ لیں جب بھی سن لیں کہ بیس منٹ میں ختم ہو جاتی ہے پانی لیں آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں پیار سے تین بار اللہ 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 کہہ کہ تین گھون پانی پی لیجے گا پھر آنکھیں کھول دیجے گا آٹھ میں دن سے پانی بھیتے رہی گا سورہ سننی بند کر دیجے گا آپ کا جسم آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو شفا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز میں اپنی ڈاکٹری کے ساتھ انہیں بتا رہا تھا میں آئی سیو ہی کر رہا ہوں میں ڈاکٹری ہی کر رہا ہوں میں بلکہ ٹیچر ہوں پڑھاتا ہوں سپیشلیز جو کر رہے ہیں میری انڈر سپروائزر ہوں اگزیمینر ہوں تو وہ سارا کچھ کر رہا ہوں اس کے ساتھ جہاں میرے علم کی حد آ جاتی ہے وہاں سے میں انہیں بتا رہا ہوں کہ شفاہ من جانے بلہ ہے قرآن شفاہ ہے شفاہ من جانے بلہ ہے تو وہ پھر دو سال کے بعد ایک پیشنٹ کو آئی سیو سی آئی سیو میں ڈیل کر رہے تھے وہاں بھی وہ بھی ڈاکٹر ماسوم جاوے تھے ہم کریمینل جاوے تھے وہ بلڈ نہیں رینج کر رہے اور میں کہہ رہا ہوں اور اس کے والد صاحب اگریسیو ہیں بوڑے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں لڑکا وہ کالے یرکان تھا اور خون کی اٹھیاں کر رہا تھا چار پانچ سال سے آتا تھا وہ ٹرمینل سٹیج تھی اس کی بھی تو وہ میں اس کو کنمنس کر رہا تھا اس کے والد کو بلکہ انہیں میں نے کہا بلڈ نہیں لائیں گے تو یہ مر جائے گا انہوں نے اسی طرح کہہ دی مردہ تو مر جائے وہ میرے پاس میں ریلوے کا گارڈ ہوں میرے پاس جو پینشن تھی میں نے اس پہ لگا دی ہے میرے اسی کے بچے پال رہا ہوں میں کہاں سے لاؤں تو ہم بھی اب چپ کر گئے کہ بلڈ تو انہوں نہیں لانے ہم کیا کریں تو وہ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ایک جونئر آئی تھی وہ پاس کرنی تھی وہ ایک دم پاس جا کے اسے پانی کا گلاس اسی کا اٹھا کے اسے کہتی کہ بھائی آپ پریشان نہ وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آنکھیں بند کریں اور پیار سے تین بار اللہ کہے تو مجھے غصہ چڑھا کہ ایک تو یہ جونئر آئی سیو میں آئی کیسے ہے اور یہ فالس ہوب دے رہی ہے اس کو اور جب ہم سینئرز بات کر رہے تھا ہر ڈیشیز ہیر اور یہ کیا کر رہی ہے اس کے باپ پہ بھی غصہ تھا کہ یار یہ بات نہیں سن رہا ہماری وہ آگے سے پیشنٹ بھی بلکہ انہیں کہتا ہے کہ باجی مجھے ڈاکٹر مجھے خون کی روٹیاں آ رہی ہیں ڈاکٹر نے کھانا پینا منا کیا ہے اسے کیمرہ ڈالنا تھا سٹیچنگ کرنی تھی تو اس چکر میں رکھا ہوا تھا وہ کہتی ہیں بس تین گھونٹی پینے آپ نے میں بھی ڈاکٹر ہوں میں کہہ رہی ہوں نا میں کہے یاری کیا کر رہی ہے تو اس کو اس نے پھر اسے کہا اس نے کھر پانی لے لیا اس سے تو اسے کہتی پیار سے اب پیار پر اس کا اتنا زور تھا کہ اور بلکل نہیں تھی ہاؤس جواب کر کے آئیں تھی پیاری سی ینگ بچے جس طرح ہوتے ہیں لمبے سے بال نہ دبٹا نہ کچھ تو میں کہے یاری کیڑا اللہ کھل کر دی پیئے تو کون ہے اس وقت تو میں ہی اللہ کا بڑا نیک آدمی مجاہد تھا تو وہ میری طرف دیکھنی رہی تھی بہت لوگ اس بندے نے پانی پیا تو بلکہ اس کی آنکھوں میں ہنسو سے آگئے اور کہتا ہے بھا جی یہ تو زمزم ہو گیا ہے ہاتھ اس کے کامرے میں نے دل میں نہ لیلا پڑی زمزم کی تو ہو گیا ہے یہ لیور کا پیشنٹ آخر میں ہلیوسینیٹ کرتا ہے تو یہ جا رہا ہے بہرحال وہ ڈاکٹ صاحبہ کو بلا آگے میں نے ڈانٹا بھی تو آپ فال سو دے رہی ہیں وہ آگے سے ہسی جائیں گے کہ آپ کہیں سے واک مین رینج کر دیں اس وقت واک مین ہوتے تھے ٹھیک ہے تو کیسٹ مگوا دیں کاری باسٹ کی اور ان کو سورہ رحمان لگا دیں میں کہا یہ میوزک سینٹر نہیں ہے یہاں پہ واک مین کہاں سے آئے گا کیسٹ کہاں سے آئے گی نہیں نہیں یہاں پہ رینج کر دیں گے نہ آپ اسے بتائیں گے تو یہ ہو جائے گا میں نے اپنے بھائی کو ساتھ ہی میرا گھر ہے اتفاق آسپل کے تو میں نے چھوٹے بھائی کو فون کیا فارق ہی ہوتا تھا میں نے اسے فون کیا میں کہاں میرا واک مین تو دے جا سونی کا واک مین تھا تاریخ لیا تھا سوٹس لینڈ سے ابھی میں نے یوز نہیں کیا تھا مارل ٹون پارک میں واک مین لگا کے سبح سبح جوگن کرنے کے اپنے مزے ہوتے ہیں تو وہ بہرحال وہ دے گیا ہس کے اس نے بھی مزاق کی ہونے گیا خیر ہے کوئی کونسٹ ہو رہی ہے میں کہاں کاری باسٹ کی سورہ رحمان دے جا وہ آگے سے کہتا ہے کہ ویسے نمینے میں مسلمان ہوئے ہو مریض کو آخر میں سورہ یاسین سناتے ہیں وہ آگے سے جکتے ماری جا رہا اور میں کہاں یار دے جا دے جا بس جب میں دوسرے دن گیا تو میں سب سے پہلے وہ بیٹ سیون پہ گیا کہ اس کا کیا بنایا تو وہ بیٹ خالی تھا میں سٹاف سے پوچھا میں نے کہاں یہ ٹافی ملتا ہے ظالم تھے ہم لوگ آپس میں terminology use ہوتی تھی کہ وہ مریض جو ہے وہ کفن میں بند کرنے کے بعد کہ کیا ٹافی بن گئے تو اتنا سیریز تھا وہ ٹافی دے دی ہے چلا گیا ٹھیک ہے تاکہ لوگ آپ باقی ہوں گا نا بدا چلے تو دوسری term use ہوتی تھی کہ نہیں امیر علی تو امیر علی ہمارا کلک تھا اتفاق میں شاید ابھی بھی ہو اکاؤنٹس کا تو وہ رات بارہ بچے نازل ہو جاتا تھا ہم کہہتے ہیں امیر علی آگئے تھا وہ امیر علی آگیا تھا ٹھیک ہے تو وہ کئی بار لوگ کہتے تھے مارے پاس نہیں ہے پیسے ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے تیسرا یہ ہوتا تھا کہ مریض ٹھیک ہو کہ چلا جاتا تھا تو اس مریض کا مومن پتہ ہی ہوتا تھا اسے خود ہی ہم شفٹ کرتے تھے مارننگ اپنی نگرانی میں ہی تو پتہ ہوتا تھا کہ یہ تو شفٹ ہوا ہے ادر وائز بچارے کا جانے کا راستہ دوسرا ہی تھا ٹھیک ہے تو مجھے وہ کہتی نہیں جی امیر علی آگیا میں نے کہا اچھا اچھا زیاری بات اس کے بات ویسے نہیں تھے اس کے بات تو انہوں نے نکال دیا ہوگا میں نے کہا اچھا یہ در میرا وارک مین وہ دے گئے ہوں گا اس نے کہا جیدہ تو کوئی وارک مین نہیں ہے میں نے آپ کو ٹھیک ٹاک گالیاں نکالی دل میں کہ یا تو بھی کھنچی ہے خیر جاگے میں نے وہ بیٹ کی ٹرولی شوالی دیکھی کچھ نہیں تھا وہاں پہ لیکن آٹھویں دسویں دن اس کے والد انہوں نے میرا آفیس جیس طرح کھولا ہے دھڑھل کر کے اور وہ انٹر ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کہا اس کا بیٹا مرنے لگا اب یہ آگے ہے اس وقت لے گیا تھا اب کہے گا جی جان پاؤ اسی کی کریے میں آگے سے کہ ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر جوید کی در ہے میں نے کہا میں ہی ڈاکٹر جوید تو اتنا کہ وہ ہاں ہاں وہ بیٹی کی تھی میں نے کہا مسئلہ کیا ہے اسنی در میں وہ بیٹا ہیستہ ہیستہ چلتا ہے انٹر ہوئے تو میں حیران ہوا کہ یہ زندہ سلیم نام ہے تو میں کہ کیا ہوا ہے کہہ ڈاکٹر صاحب میرا پیٹا ٹھیک ہو گیا اس کو بھوک لگ رہی ہے اب کالے یرکان کی سٹیج پہ بھوک شوک تو نہیں لگتی وہ کہہ اس کو تو اس دن سے بھوک لگ رہی ہے یہ آپ کا ووک میں تو پہلی بار میں نے سیریس بات سننی شروع کی مانداری سے میری چیز تو واپس میلی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو تو پکھانے میں خون نہیں آ رہا تو میں نے اسی طرح سارکاسٹک لی کہا میں کہا ریای نہیں ہونا اندر کتوں ہو رہا ہے بلکہ لیور کے سپیشلس بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے انہیں کا فوت ہو گئے ہیں میں کہتے ہیں یہ وہ جو بیٹ سیمن پہ تھا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ سورہ ریمان سنی ہے اس نے دعا کی ہے تو یہ ٹھیک ہو گیا وہ آگے سے اٹھ کے تو کہتے ہیں کہ ان کا ایک سٹائل ہو گا تھا کر کے بڑے پیارے تھے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں لوگ سورہ ریمان سے ٹھیک ہوتے ہیں جویت کمان جا وہ لڑے ہو گئے ہیں تمہارا میں آلٹرسون کرواتا ہوں لیور شرنک تھا وہ نامل سائز کا ہوا اور پی سی آر تمہارا کراتا ہوں وہ پیشنٹ بڑی بطوین سے آگے سے کہتا ہے کہ پانچ سال میں پی سی آر ہی کرائے تھے آلٹرسون ہی تو آڈے کو کرائے نے تو اسی تین چار بری میری گیسٹرسکوپی کیتی ہے ٹانکے لائے نے تو آڈے کو دونی رکی آج تا خون تو میں نے ضرورت نہیں چیک کرانا دی میں نہیں اللہ نے چیک کرنا میرا جسم میں داس رہا میں ٹھیک میرے سامنے یہ پہلا پیشنٹ ہو رہا ہے میں نے پھر بھی نہیں ضرور ایمان سنی میں نے پیشنٹس کو آئی سیو میں بتانا شروع کر دیا اور پیشنٹس کو کہ لیٹس سی یہ پلیسیبو ایفیکٹی نہ ہو گئے ایک آر ٹھیک ہو گیا یا کیا ہے اس کا فون نمبر لیا اس نے مجھے آج تک یاد ہے کہا جی پانچ سگٹ والے دا ہے یہ دو ہزار ایک دو کی بات میں کروں تو اس کے حساب میں رابطے میں بھی رہا کبھی کبھار اور اس نے بھی کبھی فون کر لینا لیکن میں نے پیشنٹس کو بتانا شروع کر دیا ہاؤسپٹل میں اتفاق ہاؤسپٹل میں اندر فارمیسی تھی اس میں ٹی ڈی کے کی کیسٹس آتی تھی خود ریکارڈنگ کرا کے کاری باسد مصری کی آواز میں جو بغیر ترجمہ کی وہ رکھ دی اب آئیسیو کے جو پیشنٹ نئے آتا تھا نا نرسیز اس کو لکھ کے بھیجتے تو نیچے سے وہ ایک کیسٹ بھی ساتھ بھیجتے تھے تو واک مین بھی رکھے ہوتے تھے چائنہ کے اس کو کتانا شروع ہو گئے تھے ہزار ہزار روپے کے واک مین تو وہ بیٹس پہ ہوتے تھے کئی بار میربان وہ بھی ساتھ لے جاتے تھے پھر اور واک مین لانے پڑتے تھے تو یہ کام شروع ہو گیا میں بتاتا تھا لیکن خود نہیں سنتا تھا وہ پھر کاکی جی نے مجھے کہا جی بابا جی پھر میں نے انہوں کی کلاس لی کہ کوئی بابا نہیں ہوتا میں تو انجینئر مرزا صاحب تو اب کہتے ہیں بابے جی میں ڈاکٹر تھا میں بھی نہیں مانتا تھا بابے کیونکہ میں بھگت چکا تھا اس دوران ڈاکٹر پیر علماء سارے ہی جان چھڑاتے تھے کہ یار تو مر جاگر تیرے سارے ٹیسٹ پاسٹے دے تو کذر پھر رہا ہے تو کوئی کہتا تھا پچاس والا تاویز لے کے جاتی ہیں پانچ سو والا لے کے جائیں یار تو میں نے پانچ سو دے دینا سی مجھے کیا پتہ ہے آپ کی تو وہ جس نے آخری بار یہ بات کی اس کے بعد سے میں نے ساروں کو ملنا ملانا چھوہ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ پانچ سو والا تاویز میں نے اچھرے کی نیر پی ڈالا تھا اور وہاں سے گھر آ گیا تھا کہ ایسی کی تیسی تو بخار ہوتا تھا بیٹ کم ہو گیا تھا بیس کے جی کے قریب دو سالوں میں تو اب یہ ڈاکٹس صاحبہ نے کہا بابا جی بابا جی تو میں نے کافی کریسائز کیا پھر اس نے کہا بابا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا میں نہیں ملنا ایک دن دوسرے دن تیسرے دن اس نے مجھے فون پکڑا دیا کہ بابا جی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک طریقے سے اس سے بات کی سید مقدوم صفدر علی بخاری سید بادشاہ تھے پیر کاکی تار لوگ انہیں کہتے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا اس وقت تو انہوں نے کہا بیٹا بابا آپ سے ملنا چاہتا ہے تو بابا آجائے بابا آجائے اجازت دے دیں تو مجھے بڑی شرم سی آئی کہ بزرگ آدمی ہے میں کہا نہیں جی میں آجائے ہو جاتا ہوں وہ بات ہی سید بادشاہ سے بات کرنے کا انداز ان کا ایسا تھا میں کہا نہیں جی نہیں میں آجاتا ہوں میری آٹھ بجے ڈیوٹی ختم ہو نہیں چلیں بابا انتظار کرے گا تو پھر وہ اس دن ڈیوٹی ختم ہوئی اور میں نے وہ بھائی کو فون کیا ساتھ والے گھر میں کہا یار تو ذرا گاڑی لے آ بھٹی تک جانا ہے تو کوئی اس نے کہا گاڑی لیٹا اب گھر آجائے میں خیر گیا گھر بتا بھی دیا میں نے کہ اس طرح کوئی بزرگ آ رہا ہے تو وہ مجھے لے گیا بھٹی بھائیوں والا مدان بسم اللہ سٹریٹ جو بابا انہیں بولا بھائی کو بتاتی جگہ بغیرہ اس علاقے میں اس کے دوست تھے وہاں تک لے گیا ان کے گھر انٹر ہونے سے پہلے اس نے چانک مجھے روکار کہا کہ جعوید بھائی عمران عمران اس کا دوسرا ٹوئن بردر میرے سب سے چھوٹے دو ٹوئنز ہیں وہ دونوں تھے تو مجھے نہیں پڑا تھا کہ یہ تھوڑے بہت اس سائیڈ پہ کئی پھرتے پھراتے رہے ہیں مجھے کہتا ہے کہ جعوید بھائی عمران نے کہا تھا کہ جعوید بھائی سے کہنا میں سب سے بڑا تھا ابو کی ڈیتھ کے بعد تو میری ذرا زیادہی رسپیکٹ کرتے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے در پہ چلے جاتے ہیں اگر جائیں تو اٹھتے اگلے کی مرضی سے ہیں ان کی اجازت ہے کہ بغیر جعوید بھائی کو کہنا اٹھے نہ مجھے غصہ چڑھ گیا میں کہے تم لوگوں کو اس لیے پڑا آ رہے ہیں کوئی بابا شابہ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ہے میرا دل نہ مانا میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں میں نے اسے اٹھ پڑنا ہے ٹھیک ہے میں کہے پہلے یہ کیدچ لیتھڑیا پیتھڑیا اٹھو اٹھے ہی نہ میں فس جاؤں پہلے تین آسپلوں میں بھاگنا جانا وہی ایک رات میرے پاس ہے میں نے سونا ہے اب یہ بابے کے چکر میں کھجل کرائے گا میں نے اسے ڈانٹ لگا دی میں کہا عمران کو تو گھر جا کے میں پوچھتا ہوں کدھر قانون لکھے ہوئے ہیں وہ نے کہا مجھے تو پتا نہیں بہت میں پتا چلا کہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہوا ہے کہ ان کی محفل سے انہیں کہا کرو کہ اجازت لے کے اٹھا کریں جو بھی اللہ کا بندہ ہے نبی پاک کے لئے جو روز ہیں تو آگے محکمہ تو وہی رہے گا ان کے پروٹوکول تو اللہ کے قانون تو وہی رہے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کا کچھ بندہ ہے تو پھر اس کی بھی عزت تقریمت ہوتی ہے بہرحال وہ اندر انٹری ہوئے ان کے کمرے میں تو انہیں کہہ دیا پاگل ڈاکٹر آیا وہ پاگل ڈاکٹر آیا یا یہ کیا طریقہ بات کرنے کا دوسرا وہ چھوٹی چھوٹی سی دھاڑی ان کی اور کھٹری سے بال اور بیڈ پہ نیچے ہی گدہ ڈال کے وہ لیٹے ہوئے ہیں میرا خیال تھا ایک ہیڈ لائٹ یہاں سے نکل رہی ہوگی ایک بہت بڑی سی دھاڑی ہوگی ہائٹ سوٹ ہوگا خوشبویں ہاری ہوں گی پریاں ہوں گی ہورے ہوں گی کچھ ساتھ بابیں ہوری ہوتے ہیں گرام جی بابا سادہ سا بندہ لیٹا ہوا ہے سادہ سے طریقے سے بات کر رہا ہے تو میں مزہ نہیں آیا مجھے بھل میں کہا اسلام علیکم تو اس میں پھر وہ بات کر رہے تھے ایک پیشنٹ تھا اس کو ڈیل کر رہے تھے میرا دل تھا یہ جائے مرے مر جائے گا ہارٹ کا پیشنٹ تھا وہ لمبی بات ہوئی بہرحال جب میں اٹھ رہا انہوں نے دعا کرائی اور مجھے وہ یاد بھی آگیا کہ ایک بار میں دادا صاحب ان سے مل چکا ہوں گیا تھا ایک سال پہلے وہ کہانی میں نے سنائی بھی لیکن اٹھتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ مجھے بھی اجازت آگے بتا نہیں کیونکہ جن پیروں نے اس سے پہلے مجھے جتنے علاج بتائے تھے ان میں سے ہر بندہ کہتا ہے آپ نے آگے نہیں بتانا اجازت کے بغیر تو میں کہا یار میں ٹھیک ہوں گا تم آگے بتاؤں گا لیکن مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ بھائی یہ پیٹنٹ ہے یہ کمپنی کی اجازت کے بغیر آگے نہیں کرنا تو میں نے انہیں چیک کرنے کے لیے ہمیں کہا کہ یہ میں بھی آگے بتا سکتا ہوں مجھے اجازت ہے وہ ہس کے کہتے ہیں اجازت نہیں ہے ڈاکٹر بابا ترلا ہے تو جو ٹھیک ہو جائے وہ آگے بتائیں یہ اتنی بے لاؤس سی بات مجھے لگ رہی تھی کہ مجھے حضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ بابے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے بابا کچھ لینی رہا نہ دے رہا ہے اوپر سے مجھے بھی کہہ رہا ہے میں بتاؤں گا تو سیم ریزلٹ سائیں گے تو میں نے ایسی طرح کہا میرے بتانے سے ریزلٹ آئیں گے حالانکہ میں چھ ماہ سے آسپل میں لگا رہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے کہا شاید اور اچھے ریزلٹ آجیں گے یہ اجازت کے بغیر ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ کاکا بابا ہیرہ منڈی کی کنجری بتائے نہ تو یہ ریزلٹ آتا ہے یہ دیارِ عشق ہے یہاں کردار نہیں دیکھے جاتے مجھے فکرے کی سمجھ آئی نہ آئی میں سوچی پہ گیا میں کہ یارے تو گناہ گار ترین بتا دے سیم ریزلٹ آئیں گے بس اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہ لینا ٹھیک ہے اس کے بدلے میں لینا کچھ نہ میں بخاری صدات سے ہوں ہزار سال سے ہمارے خاندان کا بچہ بھی سورہ رحمان سے دم کر دے تو ریزلٹ آتے ہیں بابے نے کہا کہ کیوں ہمارے تاکی کوئی آئے کوئی کہیں بھی بیٹھا فیض پائے اگر گورے کی پینا ڈال جو ہے اس سے جپان میں رشیہ میں انٹارکٹیکہ میں نارث پول میں مریض ٹھیک ہوتا ہے بخار سب کا اترتا ہے تو یہ تو میرے رب کا کلام ہے اے قرآن شفاہ ہے شفاہ من جانب اللہ ہے اور جو دس سال سے جو تو دعا مانگ رہا ہے یہ اس کا جواب ہے تو میں پہلی بار تھوڑا سا حیران ہوا کہ انہیں کیسے بتائیے دعا لیکن میں پھر بھی میں کہا جی میں تو کوئی دعا نہیں مانگ رہا کہا چلو نہیں مانگ رہے ہو گئے تو بیال کاکہ بابا قرآن شفاہ ہے اب وہ میرا تھا اللہ سے کہ تو نے ہر شفاہ نازل کی ہے تو کہا ہے تو مجھے بتا اور بحثیت مسلمان ہم سب مانتے ہیں قرآن کا حرف حرف شفاہ ہے وہ تو مانتے ہی ہیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں سورہ بکرا پڑھ لیں سورہ کوثر پڑھ لیں لیکن اب یہ بابا جس طرح بتا رہا ہے اور سورہ رحمان تو ظاہری بات ہے جب آپ پھس جائیں گے تو رحمان کو بکاریں گے آپ کا ہار کو تو نہیں بکاریں گے تو مہرحال میں تھوڑا اکل والا جو ہوتا ہے نا شک ٹھیک ہے تشکیق جو مرضی ہو عشق اور ہے عشق والا تو وہیں مر جاتا ہے نا دیکھا دلیل نہیں مانگتا لیلا کالی ہے تو مر گیا ہوتا ہے اکل والا میں فسے رہنا ہوتا ہے تو بہرحال میں کہا اچھا جی یہ وہ فلا سات دینی اور وہ آگے بتائے ہونے والا کام تو سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں ہو جائے گا لیکن چلو وہ قائم تو ہو سات دین سن لے وہ آگے بتائے فیس بھی اللہ وہ آگے بتائے جو ٹھیک ہو جائے وہ آگے بتائے تو ہندو سن لے مسلمان سن لے نیک سن لے بد سن لے ریزلٹ سیم ہو گئے کوئی سن لے تو بس بیعث نہ کرنا بتانا تمہارے ذمہیں ہے منانا تمہارے ذمہیں نہیں ہے تو بیڑا بابا بیعث نہیں کرنی اے معشوق بے عشق میں شکوہ حرام ہے تو یہ فکریں تھے کچھ ان کے مجھے اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی معشوق بے عشق میں شکوہ حرام ہے بہرحال وقت نے سب کچھ کھولا بہت کچھ کھولا اور ابھی اور کھول اور اس کے بعد آپ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئے نہیں میں نے تو اپنا ٹیسٹ بھی نہیں کریا لیکن آپ کو خود ہی فیل ہو گیا نہیں میں آپ کو بتاؤں اگر میں اطراف کروں تو میری اکل وہیں کھڑی تھی میں نے پھر بھی نہیں سوچا کہ میں ابھی سات دن سننوں لوگوں کو بتائی جا رہا تھا آپ نے نہیں سنے نہیں اس وقت میں نے تو جب سنی ہے جب سنی ہے میں نے نہ سنی انہوں نے اپنے پاس بٹھا کے دعا کرائی میں نے کر لی آنکھیں بند کر رہا کہ وہ قرار ہے ساروں کو بھائی میرا رونا شروع ہو گیا اسے خانہ کا بر نظر آ رہا تھا آنکھیں بند کر کے جی پانی زمزم لگ رہا تھا منو کچھ نہیں ہویا میں ابھی مان لوں ہاں مریضوں کو بتاتا رہا مریض ٹھیک ہو رہے تھے اس دوران میں نے ایک بار کسی نے کہا نا ڈاٹ ساب آپ نے سنی ہے ٹک ہے تو میں تھوڑے چپ رہا میں نے کہا میں سنی ہے میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس طریقے سے نہیں سنی سنی تو ہوئی تھی لیکن میں نے ویسے ہی پھر سنی ساتھ دن کوئی ٹیسٹ نہیں کر آیا کیونکہ میرے اندر یہ خیال ہی نہیں تھا کہ یہ نیگٹیو ہو سکتا ہے میرا علم میرے پر اتنا حوی تھا اکل علم یہی تھا ہمیں ہی پیسے ضائع کرتا پہلے اتنی بار پیسے ضائع کر لیے تھے کبھی اشرف کے نام سے کبھی نعیم کے نام سے کبھی کسی نام سے تو اب میں تو تھا کہ بس ٹھیک ہے میں نے جھوڑ دی میں نے مر رہی ہی ہے ٹھیک ہے یہ کیسے نیگٹیو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر بھی نہیں مانے گا ابھی ایک خاتون ہے کراچی میں ان کے ویڈیو بھی پڑھی ہے خود بڑی اممہ 80 سال کی آٹھ سال ڈائلیسز ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے ہفتے میں تین بار تری ٹائمز ڈائلیسز جتنے ڈاکٹر سن رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ انسٹیجنل ڈزیز ہوگی نا کرنیز ختم ہوگئے ٹھیک ہے آٹھ سال ڈائلیسز ہوتا رہا انہوں نے سورہ رحمان سنی تو ڈائلیسز دو بار پہ آ گیا تو جس نے انہیں دعا کر آئی تھی اممہ جی آٹھ سال بعد آج ڈیڑھ سال سے یورین کر رہی ہیں کرٹنین نارمل ہے یوریا نارمل ہے کراچھی کے سارے کھنڈی کے ڈاکٹر پریشان ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں یہ انکوائری شروع کر دی کہ اس بیوکوف نے ڈائلیسز شروع کر رہا تھا یہ ڈائلیسز تو نہیں آٹھ سال غلط ہو تھا ایکن وہ ریکارڈ سارا بڑھا ہے بیافسی سے الٹرا ساؤنڈز ہیں تو ایز اے ڈاکٹر مجھے آ پاکے کہیں گے میں ابھی نہیں مانوں گا میرا علم جو علم میں نے پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے ظاہری علم اللہ کے علم ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں حافظ صاحب ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں ہم لالبتی کے اوپر سارجنٹ کو مانتے ہیں کیمرہ لگاؤنا تو ہم مانتے ہیں کیمرہ سمیلے پسیر ہے ٹھیک ہے اگر کیمرہ بھی نہ ہو سارجنٹ بھی نہ ہو اللہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ قرآن میں کہا کہا کہ کتنی بار تو کہا اس نے کہ سمیل وزیر ہو سمیل وزیر ہو کون مانتے ہیں کیمرہ سمیل وزیر ہے انہوں نے ہماری ویڈیوز بنا لینا ہماری ویڈیوز ہیں ان کے پاس یہ بڑا مسئلہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ نہیں ہمیں یہ کام کہتے ہیں نا تو وہ میری اکل وہیں تھی وہ تو بابا جی پردہ کر گئے میں آج سوچتا ہوں تو اہنان ہوتا ہوں انہوں نے میرے ساتھ بہت پیار کیا مجھے اپنے ساتھ لے کے پھرتے رہے یہ مختلف جگہ پہ لے جاتے تھے ٹریننگ کر رہے تھے جو اب میں سمجھتا ہوں میری اکل سے مجھے فارق کر رہے تھے لیکن ان کے جانے کے بعد میں سعودیہ جانے کیلئے ڈاکومنٹس دے بٹھا اور جب ہم ریزلٹس لینے گئے آج بھی یہ اکبر چوک کے اوپر لاہور میں اکبر چوک کے اوپر اکرا میڈکل سینٹر ہے وہاں سے سعودیہ کے ٹیسٹ ہوتے تھے تو میں اور میرے دوست ہم چار پہنی ڈاکٹر سے کٹھے جا رہے تھے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ڈاکٹر خلیل باہر نکل رہے تھے اور میں اور مزر نکوی اور آسیم رانہ اور ایک عابد تھا ڈاکٹر ہم اندر انٹر ہو رہے تھے اپنی ریزلٹس دینے کے لیے ٹھیک ہے تو خلیل پریشان سا مجھے کہتا ہے سر میرا تو بی وائرس پوزیٹیو ہے اور میں نے اسے سورہ ایمان سنوائی بھی کہ تُو سنتے نیکٹیو ہو جائے ٹھیک ہے کئی پیشنٹس کا نیکٹیو ہو چکا تھا وہ سلیم کا نیکٹیو ہو گیا تھا اب وہ تو پریشانی سے کہتا ہے کہ میرا پوزیٹیو ہے تو میرے تو دماغ میں دماغی ہو گئی میں تو ٹیسٹ کرا دیا میں تو سودیہ کے چکر میں کتر پڑ گیا تو میرا تو ریکارڈ میں آ گیا ہوگا اب ان کے ساتھ میں جھجکتا جھجکتا جو ہے انہیں نہیں پتا تھا میرے ٹیسٹ پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے تو میں کھڑکی پہ جا ہی رہا تھا آسیم بہت تابد آ رہا ہے آج کل بہریہ میں یہ سارے بڑے ڈاکٹرز ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے میرے شاگرد کہتے ہیں میرے استاد ہی ہیں سارے پروفیسر ہیں ماشاءاللہ تو وہ محضر آسیم تھے محضر نے اپنا لے لیا تو جب آسیم میرے پیچھے کھڑا کے ساتھ لے میں کہا یار لے لو تو وہ کھڑکی والے نے کہا نہیں جو وہ خود نہیں اپنا آئی ڈی کارڈ دے تو آسیم نے لے لیا اپنا میں تو آخر میں مرتا کیا مجھے آج تک یاد ہے کہ قدم بھی نہیں اٹھ رہے تھے اتنا کہ ایمان یقین تھا میرا ٹھیک ہے اپنی ڈاکٹری پہ تھا نا ٹھیک ہے لیکن رب نے مجھے کرنا تھا نا سیدھا میرے علم کو زیرو کرنا تھا اس میں ٹھیک ہے میں جب اسے کارڈ دیا تو کہنا تھا باش ہو اسی کڑی مٹھائی منگڑی ہیں تو اسی کارڈ دے آپ پہ لو میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے مبارک ہوئے اب میں وہ کارڈ دیکھی جاؤ اس پہ تینوں نیگٹیف تھے اس شخص کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اس وقت کس فیز میں تھا ٹھیک ہے اسے تو آپ کی سٹوری کے نہیں پتا نہ اسے پتا نہ میرے ساتھ والوں کو پتا ٹھیک ہے میں نے شاید اپنے اللہ کو میرے والد کی ڈیت چودہ سال کی عمر میں میری تھا تو ہوئی تھی تو اس وقت ایک جگہ پہ مجھے خدا نے میں نے اللہ کو پہلی چومی لی تھی تب کسی مصیبت میں یا کسی سے تو اس دن میرا اللہ اور بابا جی تو پردہ کر گئے تھے چاند ماہ پہلے تو مجھے اگر دو بندوں دو بندہ اللہ تو بندہ نہیں ہے اللہ پہ یا بابا جی پہ جو کچیچی آئی کہ مجھے تو پتا پہ نہیں چلے دیا ہونے اور بابا جی نے تو گائیڈ کیا اور اتنے پیار سے دھو دیا اندر سے میں تو لوگوں کو بتاتا پھر رہا تھا ڈھائی سال سے میں بتا رہا تھا پہلی بار جب انہیں ملا تو دو دسمبل دوزار دو تھی اور آخری دن زندہ میری ان کی بات ہوئی ہے وہ دو فیبری دوزار پانچ تو یہ سواق دو سال کا میرا رابطہ ہے دوزار پانچ میں آٹھ فیبری کو پردہ کر گئے اور میں 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 یہ اکرہ سے ٹیسٹ لے رہا ہوں تین مہینے بعد ٹھیک ہے اب میرا بس نہ چلے کہ میں انہیں کہاں سے لاؤں اور انہیں دنیاں کٹوں یا اللہ سے چھپ جاؤں شرمندگی میں کیونکہ وہ وہ بینیاز ہے اللہ حسامت بچپن سے میں بابا سے اپنے باب سے پوچھتا تھا میری نانی پڑھتی ہوتی تھی میرے کہتے تھے اللہ حسامت دم سابرے ولی میرا موہدہ دریا کھولو رہا بودہ نہیں کیا تھا کیا نہیں بابا بجلہ یہ بابا موہد دریا بخاری کا شعر ہے لیکن وہ نانی اماں میری پڑھتی تھی انہیں بڑا پسانت تھا تو چھوٹی ہوتے گودی میں سنا ہوا تھا تو میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے سورہ ایک لاز میں اللہ حسامت پڑھا تو میں نے والد صاحب سے پوچھا پھر بہت سے علماء سے پوچھا مجھے اللہ حسامت کی سمجھ نہیں آتی کہ بینیاز کیا بینیاز کیا ایسے ہے تو اس دن اس نے مجھے بتایا تو پریکٹیکل آپ کے اوپر سے گزرتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ جاتی ہے سمجھ جاتی ہے